ہم قرآن پاس کو پڑھتے نہیں ہیں آپ اگر تصور کریں ہم میں سے اگر کوئی بندہ پاکستان سے بائر ہو وہاں سے کسی کو خط لکھے در خط پہنچائے ایک ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد در والوں سے فون پہ بات کرے اور کہے کہ میرا خط پہنچایا در والے کہیں ہاں پہنچایا وہ بندہ پوچھے پڑھ لیا تو در والے کہیں نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا نکھ دیا سنبھال کے تو آپ ذرا خود کو تصور کریں کہ اگر آپ وہاں ہوں گے تو دل کرے گا کہ در والوں کو جان سے مار دے کہ میں اتنا دور ہوں ان سے اور انہیں خاطر لکھ کر بیجا ہے پتر کے سنبھال لیا ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا بندے کو بڑا غصہ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے ہم نے اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہے گھر نیا بناتے ہیں تو رکھتے ہیں بڑی محبت سے ساتھ دکان نہیں بناتے ہیں تو رکھتے ہیں ہتم بھی ویسے دلاتے ہیں لیکن خود اس کو پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہم سب کو یہ کوشش کرنی جائیے کہ کم از کم جہاں جہاں اللہ نے ہمیں محاطم فرمایا کہہ کے محاطم فرمایا کم از کم وہاں سے تو ہم پڑھیں کہ اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے تو ارزگار رہا تھا اللہ درہا سکھا رہا ہے کہ کیسے دنیا میں رہنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان دوسرے سے لڑنا چاہتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ آگ کو تھنڈا کریں ہم مزید آگ کو بڑھتاتے ہیں اس کی مجال کیسے ہے تجھے اس نے چھیڑا ہے چل تو لڑ میں تیرے ساتھ ہوں اور اگر صلح کروانے کا وقت آتا ہے پھر ہم تھنڈے پاڑ گیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہونی صلح تو ہو جائے گی ہمیں کیا ذرور تک بیچ میں آنے کی حالانکہ ہمیں چاہیے کہ صلح کے وقت بیچ میں آئے لڑائی کا وقت تو پھر ہم باغ جائیں ہم لڑائی کرواتے ہیں لیکن صلح کے وقت ہم درمیان میں نہیں آتے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ایسا نہیں کرنے کا حکم دیا اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے حضور علیہ السلام وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں کہ میرے دین کے اندر جس بندے نے ایک اچھا کام شروع کیا ایک اچھی نیکی اس نے شروع کی تو جب تک لوگ اس پہ قائم رہیں گے اس بندے کو اتنا ہی سواب عطا ہوتا رہے گا جو نئے نیکی کریں گے ان کی نیکی میں سواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جو بندہ جس نے شروع کیا اس کو بھی اتنا سواب عطا ہوتا رہے گا اور اسی طرح اگر ہم برائی کے رستے میں کسی کے ساتھ کامل کرتے ہیں برائی کو شروع کرنے میں تو اس کا بھی گناہ ہمیں ساتھ ذات ملتا رہتا ہے اس باتے ہم سب اس نے حضر سے توجہ کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ شرکت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیچھیں حضرت عبراہی علیہ السلام کی عادت تھی جسے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ہم جب ہمارے پاس مہمان آ جاتا ہے اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم چھپا دیتے ہیں کھانا کہتے ہیں اس کے بعد کھاؤں گا جب وہ چلا جائے گا حضرت عبراہی علیہ السلام اگر مہمان کوئی نہ ملتا تو دھونڈنے لگا جاتے کہ کوئی ملے گا تو پھر کھاؤں گا آپ باہر چلے گئے جا کر دیکھا یہ کادی بیٹھا ہویا اس نے کہا کھانا کھائے گا اس نے کہا آہا کھاؤں گا گھر لے کر آئے دستر خان بچھایا کھانا رکھا کھانے لگے تو آپ علیہ السلام کی عادت ہی آپ فرماتے تھے بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرو جب آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بت پرست ہوں اور تیرے دو نوالوں کے لیے میں اپنے بتوں سے غداری نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لیے بھی ایک یہاں پر ہدایت ہے کہ ہم روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے جس نیفر میں ہوتے ہیں ہم ویسا رنگ پکڑ لیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کیا ہیں جس نیفر میں ہوں ہم ویسے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بت پرست ہو کے کہتا ہے حرط ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں تیرے ان دو نوالوں کے لیے اپنے بتوں سے غداری نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا پھر میں نے تو رابکے لیے کھلانا تھا اٹھ پھر چلا جا میں نے نہیں کھلانا وہ باہر نکل گیا چلا گیا حرط ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بیر دیا حرط ابراہیم علیہ السلام آئے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے کہ تُو نے آج میرا ایک بندہ نراز کر دیا ہے حرط ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا تُو اسے اپنا بندہ کیوں کہہ رہا ہے وہ تو بت پرست تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا ابراہیم چاہے بت پرست تھا اتنے سالوں سے میں کھلا رہا ہوں تُوجھے ایک دن کھلانا پڑا تُو نے اٹھا کے بیج دیا میں بھی تو ہوں جو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں میں نے ایک دن بھی نہیں اٹھایا کہ تُو مجھے نہیں مانتا تو میں تُوجھے دسترخان سے اٹھا دیتا ہوں لیکن تُوجھے ایک دن کھلانا پڑا ہے تو تُو نے اسے اٹھا دیا حرط ابراہیم علیہ السلام نے کھانا وہیں چھوڑا اٹھ کے بھاگے اسے تلاش کرنے لگے دیکھا دور ایک پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے بھاگے ہوئے گے جا کر اسے کہا اللہ کے بندے آکے کھانا کھا لے کھانا نہیں کھایا تو وہ کہتا ہے تُو کہتا ہے بسم اللہ پڑھ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا اب رمائے نا پڑھنا آجا کھا لے وہ بڑا حیران ہوا کہتا ہے ابھی تو تُو نے مجھے اٹھا دیا ابھی کیا ہوا تُو مجھے منتیں کہا رہا ہے کہ بسم اللہ نا پڑھ پھر بھی آجا تیرے رب تجھے کچھ نہیں کہے گا کہ تُو نے اس کو نا ماننے والے کو کھانا کھلا دیا آپ نے فرمایا اسی رب کا تو حکم ہوا ہے اس نے کہا اللہ نے کیا کہا تیرے رب نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں میں نہیں تھکا تجھے ایک دن کھلانا پڑھا تُو نے اٹھا دیا تو وہ کہیں لگا کہ پھر کھانا بعد میں کھلاو پہلے اپنے رب کا کلمہ پڑھا پہلے مجھے مسلمان کر دو تو اس طرح سے اگر ہم رہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ معاشرہ حسین صورت اختیار کر سکتا ہے ہم سے اگر کسی پر جاتی ہو جائے ہم معافی بھی اگر مانگنا چاہتے ہیں تو ہم معافی کا بھی ایک عزیب انداز ہم نے اپنایا ہوتا ہے وہ معافی دے دے اس طرح معافی نہیں ملتی معافی شرمندہ ہو کے ملتی ہے ایک دفعہ ایک سال بزرگ تھے نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے بہت دن اسے خاکے سے تھے بڑی بھوگ لگی رہی تھی نہر کے اندر ایک سیب آیا آپ کو بھوگ لگی رہی تھی وضو کیا سیب آیا تو آپ نے اٹھا کر کھا لیا جب کھا لیا تو پھر خیال آیا اوہو اس پر تو میرا حق ہی نہیں تھا پتہ نہیں کس کا تھا نہر کنارے چلنا شروع کر دیا جب چلتے رہے آگے جا کر دیکھا کہ وہ نہر ایک باغ میں سے گزر رہی ہے اس باغ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہیں سے ٹوڑ کر سیب گرا ہوگا باغ کے مالک کے پاس پہنچے جا کر کہا حضور میں نے آپ کا غلطی سے سیب کھا لیا مجھے ماف کر دیں تو وہ بھی صاحب نظر تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ایسے تو مافی نہیں ملے گی اب سیب کھایا ہے تو اس کی سزا دینی پڑے گی آپ نے ہمیں کیا ہر جانا ہے تو وہ کہتے ہیں بارہ سال اسی باغ کی گھوٹی کرو اس باغ کی خدمت کرو اس بارہ سال گھوٹی کرو آپ نے پرمیٹ ٹھیک ہے آپ نے خدمت کرنا شروع کر دی آخری سال لگا ہوا تھا بارہ سال لگا ہوا تھا ایک دن مہمان آگئی تو وہ مالک کہتے ہیں کہ جاؤ کچھ سیب توڑ کر لاؤ جا کر سیب توڑ کر لائے تو وہ مالک کہتا ہے اتنے کچھے سیب تمہیں پتہ نہیں اتنے سالوں سے اتنا پتہ نہیں چلا کچھا سیب کیا ہوتا ہے پکا کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کرنے لگے ایک سیب کھایا تھا تو بارہ سال سزا دینی پڑی اللہ کی قسم جب سے اس باغ میں آیا ہوں آج تک صرف نیچے جڑوں کو دیکھتا ہوں کبھی سیبوں کو دیکھا بھی نہیں اگر دیکھا ہوتا تو پتا چلتا کہ کچھا کی طرح پکا کی طرح میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں صرف نیچے دیکھتا ہوں گوڑی کر کے کام ختم کر لیتا ہوں انہوں نے گلے سے لگایا کہا تیری سزا ختم ہو گئی کہا اور کوئی سزا ہے تو بتا لینا انہوں نے فرمایا ہاں ایک اور بھی سزا ہے کچھا کیا فرمایا میری ایک بیٹی ہے نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اس سے تجھے شادی کرنی ہوگی اب بڑا امتحان ہے ایک حسین و جمیل مرد کے لیے اور جوان مرد کے لیے آج تو متعلقہ عورت سے بھی شادی کرنا کوئی دوارہ نہیں کرتا لیکن اس دنے ایوب والی کا گلتا آ جائے آپ مان گئے فرمایا ہے ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں لیکن پھر سزا تو معاف ہو جائے گی نہ فرمایا ہاں ہو جائے گی تو آپ کا لکہ کر دیا گیا بتایا گیا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے جب آپ کمرے میں گئے تو جا کر دیکھا ایک عورت بیٹھی رہا ہے جو بالکل چھیک تھا کہ اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں باہر آ کر کہا کہ میں نے گلتی سے سیل کھایا تھا تو اتنی سزا مل گئی میں شاید کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں معافی دیجئے کوئی اور کمرہ بتائی یہ جو آپ نے کہا تھا یہ عورت بیسی نہیں وہ مالک باہ کے مالک کہنے لگے کہ ہاں یہ وہی کمرہ ہے وہی عورت ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں نے اس لیے کہا کہ وہ اندھی ہے اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں میں نے اس لیے کہا وہ بہری ہے اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنگی میں نے اس لیے کہا کہ وہ گنگی ہے اس نے کبھی کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کی میں نے اس لیے کہا کہ اس کے قدم ٹھیک نہیں کی کہ اس نے کبھی چل کر کبھی کوئی برائی نہیں کی میں نے اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں اس نے ہاتھوں سے کبھی کوئی برائی نہیں کی اسی سے تیرا نکاح کیا گیا ہے جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تو اس عظیم بزرگ اور اس عظیم عورت سے جو بیٹا پیدا ہوا آج بھی دنیا اسے شیخ عبدالقادر زیرانی کہتی یہ حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے والدین کی بات ہے جب اس طرح کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی گلدیوں پر معافی مانگنا شروع کر دیں تو آج بھی ہماری اولادیں نیک ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی راہ پر سرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواج ہے الحمدللہ